اب میرا cross examination کریں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ جواب کس طرح دیا جاتا اور آپ نے جو کرنا ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیتے آپ چھلانگے مارتے ہیں آپ technicalities کے پیچھے جاگے بھاگتے ہیں چلیں چلیں آپ لوگ جتنے بھی atheist ہیں incest کے حوالے سے بڑے آپ سرگرم ہیں Kraus یہ کہتا ہے کہ بہن بھائی ایک دفعہ کرنے تو چلے خیر یہ کچھ نہیں ہوتا as long as protection ہو Dawkins یہ کہتا ہے دو بہنیں آپ اس میں شادی کرنے تو چلے ٹھیک ہے بھائی سلطان بھی کہتا ہے کہ medically ٹھیک نہیں ہے لیکن morality morality وہ بھی اس کو غلط نہیں کہتا کسی پہ how do you justify do you think incestic immoral چیز ہے بالکل immoral چیز ہے ہم اس کو consequentialism کے اوپر سے بھی بڑا دفعہ explain کیا ہے consequentialist argument کے point of view سے جس سے آپ کے معاشرے میں آپ کی negative impact آتا ہے virtue ethics ہے best version of humanity بنانا virtue عباس آپ کی طرف سے ہاں جی شور آرہا ہاں virtue virtue ethics Aristotle کی virtue ethics نہیں مجھے اتھے مجھے پتہ ہے میں ایتھیس کا پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے کیا مطلب virtue what is what does virtue mean virtue کا مطلب virtue کا مطلب being the best we can be in ethical point of view سے virtue کا مطلب یہ سواب نہیں ہے اس کو آپ سمجھ دیں کہ جس کا reward God سے ہی ملے گا ٹھیک ہے the best possible ٹھیک ہے which is to say کہ جو incest ہے وہ humanity کے لیے best نہیں ہے therefore یہ نہیں ہونا چاہیے yes اس کا negative impact humanity کے لیے آتا ہے آپ کے پاس جب Lawrence Krauss یہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر وہ protection use کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا moral base ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کیونکہ Lawrence Krauss ہمارا نبی نہیں ہے natural taboos ہوتے ہیں جن کے direct impact ہوتے ہیں ethics کی debate اس کے اوپر ہے میرا سوال ہے کہ کس moral base میں آپ کو دے رہا ہوں گا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ پلیز جواب دیجئے start جی جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس natural taboos ہیں اس کی ایک value ہے جب ہم اس کو کسی چیز کو عام کرتے ہیں جس سے ہماری humanity کے اوپر فرق پڑتا ہے تو اس کی ہمارے پاس precedence ہے اور ہم نے humanity کو کوئی آپ کو human being نہیں کہے گا ethics کا مدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ ہم نے اپنی انسانیت کو بچانا ہے انسانیت کا بہترین معاشرہ بنانا ہے ہم نے تو وہ کیسا معاشرہ ہوگا جہاں پہ incest عام ہوگا جس کے جس کے issues biology کے اندر rooted ہیں تو یہ ہمارا میار ہے کہ survival of the species ہم نے humanity کو اپنی species کو survive کرنے کے لیے sure جب آپ یہ بات کرا اسے کہیں یا آپ اسے کہیں دوسرے صاحب سے تو ان کا ایک view ہوگا لیکن آپ کا جو view ہے یہ سارا medical کی base پہ ہے genetic کی base پہ ہے survival کی base پہ ہے morality کی base پہ نہیں ہے right biological یہ کوئی چیز نہیں morality تو کچھ ہے therefore اگر دو سگے بھائی آپ اس sexual relationship رکھتے ہیں تو morally acceptable ہے جیسے میں نے آپ بتایا کہ ہم as a moral framework جب ہم social contract بنا کے جب ہم society میں moral code دیں گے تو ہم اس کو endorse نہیں کریں گے لیکن اگر وہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا view ہے then it's ok اگر وہ کوئی بھی کام پیچھے سے کر رہا ہے اس کا تو ہمیں پتا ہی ہے مجھے yes or no میں جواب دیجئے گا دو سگے بھائی دو سگی بہن بھائی ماں بیٹا باپ بیٹی آپ میں اگر sexual intercourse کرتے ہیں یہ میرا جواب نہیں ہے i have no opinion on this you نہیں کیوں آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہے میری اس کے اپر کوئی اعتراض ہے اس کا morality سے کوئی تعلق نہیں moral social framework جو society کے بنایا جاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر incest کریں ماں اور بیٹا جتنا بھی رشتہ ہے تو اس کا تعلق morality سے ہے نہیں اس کا بڑا simple سا ہے power dynamics exploitation آ جاتی صرف case دو بھائی یا دو بہن بھائی تک رہ تھا اس کے علاوہ power dynamics ہے اس کے نام دیں گے کیونکہ اس کے اندر exploitation ہے informed consent نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا میں آپ کیا بتایا میں آپ کیا مجھے آپ سمجھ لگی ہے کہ incest moral question نہیں ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو جس کے اندر کوئی harm نہیں ہے جس کے اندر کوئی individual happiness کا ہے اور جس میں کوئی exploitation نہیں ہے اس کے اوپر میری کوئی opinion بنتی نہیں ہے اسی طرح اسلام کی کوئی opinion بہت ساری چیزوں پر نہیں بنتی ہے میں کہ میری moral opinion نہیں ہے moral code ہے اس کا morality اس کا سوال ہی سارا medical بجار رہا ہے نا کہ consequentialism means کہ وہ medically ٹھیک نہیں ہے genetic problems ہوں کہ morality کی بات رہے ہیں کہ morally speaking اگر آپ کوئی میار morality ایسے ہی define ہوتی ہے کہ how we ought to behave exactly going by what frame of reference جو agreed mutual benefits ہیں جو agreed mutual benefits ہیں بتا دیا نا کہ 20 سے زیادہ ملک ہیں جہاں پر کوئی problem نہیں ہاں ان کو غلط نہیں نہ لگتا مجھے غلط لگتا کیونکہ میرے پاس philosophy ہے جس کی base میں کہ یہ یہ غلط ہے تو آپ کی ذاتی رائے ہے نا ہم یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ بات میں کہوں آپ کی ذاتی رائے ہے hold on hold on میں آپ سے کہہ رہا یہاں پہ consequentialism کو ہم اس طرح سے use کرتے ہیں کہ it will render good consequences اس لیے کہ ہمارے میں کوئی اور آدمی نہیں ہے گا trust کا problem نہیں بنے گا we will keep it within the family society نے prove 20 ممالک نے جہاں پہ approve کر دیا 20 سے زیادہ تو ان کے لئے ٹھیک ہے absolutely غلط تو absolutely کوئی ہے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں ساؤنڈ بائٹ نہیں دینی ساؤنڈ بائٹ نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ absolutely incest ہے یہ absolutely غلط نہیں ہے did i get that right کیا چیز آپ نے بولی ہے incest absolutely غلط نہیں ہے کوئی بھی چیز absolutely غلط نہیں ہے including incest including incest کوئی بھی چیز absolutely میرا میرا سوال پورا ہو گیا thank you very much indeed میرا cross examination کریں میں آپ کو دکھاتا جواب کس طرح دیا جاتا ہے